سب سے بڑا جو شخص تھا نا جی جو اس ماسٹر مائنڈ تھا جیسے میں کہتا ہوں نائن تھ مائی کے ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ ہے شیف تشید اور عمران خان ٹھیک ہے نا جی اب چھوٹے بچوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے جو تو ویڈیو پر موجود ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی صورت لیکن ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے نا پھر ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ان کو چھوڑیں گے پھر ان سب کو چھوڑ دیں ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات ہوگی یہ جو ججز ہیں اے ساکیب نصار کون تھا بتا آپ کو جس نے پورا میرا کیس منیج کیا تھا پورا آپ کو تو بتا ہے ساری بات کہ جج کو لا کے لگانا میرے خلاف میرے جیسے بندے خلاف میں کون سا ٹارزن ہوں سیاست کا ہم تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں منیج کر کے ان کو خدا نہیں خدا پوچھے گا ان کو ان کو آج ظلیل ہو رہے ہیں نا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے انہوں نے انصاف نہیں کیے نہ میاں نوازشی کے ساتھ انصاف کیا ہے نہ ہمارے جیسے کارکنوں کے ساتھ ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ مجھے عمر قید دلائی بلا کے جج کو کہتا ہے بلا کے جج کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو سزا ننہ دی اس نے کہا جی میں دے دوں گا دو تین سال دے دیتا ہوں اب یہ بات بھی غلط ہو تو اب اس کی لئے دو تین سال اس نے کہا نہیں یا سزا موت دینی ہے یا عمر قید دینی ہے یہ ساکیب نصار ساکیب نصار انہوں نے کسی کے کہنے پہ کہا خود سے خود سے ہی پتہ نہیں اس کو دشمنی ہوگی مجھے تو کہنے والی بات نظر نہیں آ چیف جسٹس اب پاکستان کسی کے کہنے پہ پھر چھوڑ دیتا پھر چھوڑ دیتا نا تو یہ کہانی ہیں بہت لیکن برحال ہم اس اللہ تعالی کے ساتھ جو لوگ نامزد تھے وہ تو وہیں پہ بری ہو گئے تھے ان پہ تو نہیں بنا دی وہ اس لئے بری ہو گئے نا بچارہ کوئی مشین اپریٹر تھا کوئی فیکٹری مینجر تھا وہ بچارہ ہو گیا تو انہوں نے ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا تھا اور میں تو خود دعائیں کر رہا تھا کہ یہ بری ہو جائیں غریب دے بال ان غریب دے بال مری ہو جائیں میں خدا کی قسم سارا دن دعا کرتا رہا مجھے پتا تھا کہ اس مجھے سزا ہونی ہے میں کہا یا اللہ یہ یہ اپنے گھروں میں چلے جائیں میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اور استیفے بھی نظر آ رہے ہیں یا نہیں بس ہو گئی ہے اچھا یہ بات ذہن میں رکھئے گا ویسے بھی ہم پیروں فقیروں کی اولاد ہیں جس نے ہمارے ساتھ یا لیڈر ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم اگر کچھ کریں گے تو ہم برابر ہو جائیں گے ہم نے میں نے شیخ صاحب کو نہیں پکڑوایا نہ میں پکڑوا ہوں گا نہ اس کی ٹانگ ٹوٹنے کی بدوا کروں گا ٹھیک ہے یہ سارے اپنے اپنی جگہ کے اوپر یہ مقافات عمل ہے انہوں نے پہنچ رہا ہی پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے لاسٹ لی بتا دیجئے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں جب آپ نے کہا کہ نونلی کی حکومت بنتی ہے اور آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ جی سنگل لارجس مجورٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو دیں چلتی بھی بھی نظراری پانچ سال یا پہلے کی طرح ہمیشہ جو ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب پانچ سال پورے نہیں کر پاتے تھے پورے ہوں گے جی پورے ہوں گے چینج نواز شریف آئے ہیں اس دفعہ نہیں پہلے بھی نواز شریف صاحب گلڑائیاں ہو جاتی تھی نا سادیا نواز شریف پہلے بھی ٹھیک تھا آج بھی ٹھیک ہے کل بھی ٹھیک ہوگا